السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو انفو آل آور چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کے سیکنڈ ٹیسٹ کے بارے میں ٹیسٹ سیریز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کون سا وہ کھلاڑی تھا جس نے پاکستان کو سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر اتنی زیادہ محنت اور اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ فتح سے ہم کنار کر آیا ہے پاکستان نے سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر پہلے بات کرتے ہیں پاکستان جو تھا وہ پہلا ٹیسٹ جو ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس سے جیت گیا تھا سیکنڈ ٹیسٹ میں کیا ہوا یہ چار فروری سے آٹھ فروری تک جو سیکنڈ ٹیسٹ کہلا جانا تھا اس ٹیسٹ کے اندر کیا ہوا کہ پاکستان نے پہلے باری لیتے ہوئے پہلی اننگ کے اندر دو سو بہتر رن کا ٹارگٹ دیا تھا تو اس فرسٹ اننگ کے سکور کے مقابلے میں جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے وہ جو ابھی کاروائی کے اندر دو سو ایک رن پر پاویلین لوٹ گئی ساری ٹیم دو سو ایک رن پر پاویلین لوٹ گئی تو پاکستان کا جو تھا وہ جو ان پر ساؤتھ افریقہ پر گریپ تھی وہ زیادہ مصبوط ہو گئی پاکستان سٹرانگلی جو تھا اپنی پوزیشن پر مستحق کم ہو گیا دو سو بہتر رن کے مقابلے میں کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے دو سو ایک رن کیے اور جو پاکستان نے سیکنڈ اننگ کے اندر سکور کیا وہ سیکنڈ اننگ کا جو پاکستان کا سکور تھا وہ 298 رن سا جس کے اندر پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں جناب محمد رزوان صاحب انہوں نے محمد رزوان نے ایک سنچری جو کامیاب ترین سنچری سمجھ جائے گی اس پاکستان کی جیت کے بارے میں جس سنچری کو پاکستان کے اس کھلاڑی کی سنچری کو کامیاب ترین کھلاڑی اس کو سمجھ جائے گا اس میچ کے اندر محمد رزوان نے ایک سو پندرہ دن سکور کیے دو سو چار بالوں پر پندرہ چوکین کیننگ میں شامل تھے نار ٹاؤٹ کے ہیں وکٹ کی پر بیٹسمن ہے محمد رزوان تو انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے سارا دیا پہلے ٹیم کی جو وکٹس تھی ارلی وکٹس وہ گر گئی تھیں ہمیشہ کی طرح پاکستان کی ارلی وکٹس گر گئی تھیں اور پھر جو محمد رزوان آئے اور انہوں نے اپنی سنچری سے جو کر دکھایا پاکستان 95 رن کی لیڈ سے جو ہے وہ ٹیم ساؤتھ افریقہ سے جیت گیا ہے 95 رن کی لیڈ سے تو پاکستان نے یہ سیریز جو ہے وہ دو زیرو سے ٹو زیرو سے جو سیریز ہے وہ اپنے نام کر لی ہے پاکستان کی فتح میں جو ممکنا طور پر جو بہترین قسم کی کارکردگی اور کردہ تھا وہ حسن علی اور محمد رزوان کا تھا کیونکہ محمد رزوان نے ایک سو پندرہ رن سکور کیے تھے اور جو حسن علی تھے انہوں نے اس ٹیسٹ میچ کے اندر مجبوری طور پر دس کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے پانچ کھلاڑی حسن علی نے فرسٹ ایننگ میں آؤٹ کیا تھے اور پانچ کھلاڑی سیکنڈ ایننگ میں حسن علی نے اپنے نام کیے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں فاہیم اشرف نے جو اچھی کارکردگی دکھائی فرسٹ ایننگ کے اندر سیونٹی ایٹ رن سکور کیے بابر آزم نے سیونٹی 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 سکور کیے فواد عالم نے فورٹی فائیو رن سکور کیے سیکنڈ ایننگ میں پاکستان کا جو اپرا آرڈر ہے وہ ناکام ہی نظر آیا پاکستان کے جو محمد جزوان انہوں نے پندرہ رن سکور کیے آزار علی نے تھرٹی تری رن سکور کیے اور جو نومان علی ہیں انہوں نے فورٹی فائیو رن سکور کیا پاکستان کا مجموعی جو سکور تھا وہ ٹو نائن کی ایٹ رنز تک بنایا اور پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹری سیونٹی ہو گیا اور پاکستان کے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کے ساؤتھ افریقین ٹیم جو تھی وہ انتہائی مشکلات کا شکار نظر آئی حسن علی نے پانچ کھلاڑیوں کو فرسٹ ایننگ میں اٹھ کیا پانچ کھلاڑیوں کو سیکنڈ ایننگ میں اٹھ کیا ٹین جو کھلاڑی تھے وہ مجموعی طور پر حسن علی نے اس ٹیسٹ کے اندر دس کھلاڑیوں کا اوٹ کیا دس پکٹے لینے والے پاکستانی باولر تھے پاکستان کی طرف سے ان کا ایک بہت ہی اچھا رول تھا اس ٹیسٹ کے اندر دوسرے نمبر پر جو محمد رزوان کی سنچری ہے فاہیم صرف کے سیونٹی سیونٹی ایٹ رنز ہیں وہ انہوں نے مجموعی طور پر اچھی کارگردگی دکھائی ٹیم وقت تھا سب کھلاڑیوں نے مہنت کی اور پاکستان کی ٹیم کو فتح سے امکنار کرایا سیکنڈ ٹیسٹ میں بات کریں تو جو پاکستان کے بالر ہیں جناب شاہین افریدی صاحب انہوں نے شاہین افریدی نے لی ہے چار وقتیں 4 کھلاڑیوں کا اوٹ کیا ہے شاہین افریدی نے سیکنڈ ایننگ میں سؤتھ افریقہ کی تو شاہین افریدی کا کردار بھی جو ہے وہ پاکستان کی جیت میں نمائی کیردار تھا اور فرسٹ میچ میں بات کریں تو حسن علی کی پانچ وکٹیں تھے فائم اشرف کی ایک وکٹ تھی نومان علی کی ایک وکٹ تھی اور جو شاہین اکفریدی ہے ان کی ایک وکٹ تھی شاہین اکفریدی نے سیکنڈ میں میچ میں جو ہے وہ سیکنڈ لین ایننگز جو ہے میچ کی اس کے اندر چار وکٹیں لیں ہیں حسن علی نے پانچ وکٹیں لیں ہیں اور اس طرح سے مجموعی طور پر جو ہے پاکستان کی جو فتح ہے اس کو ممکن بنایا ہے اور پاکستان کو اس فتح سے ہم گنار کنایا ہے پاکستان پچانوے رنڈ کی لیڈ سے یہ میں جیت گیا ہے